بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کووڈ جو کرونا ہے اور اسی طرح جانوروں میں بھی ایک کرونا کی طرح بماری ہے لیکن سب سے پہلے جو ویکسینیشن پروگرام ہے کسی بھی بماری کا دو قسم کی ویکسین ہوتی ہے اس پہ میں بات کروں گا اس کے بعد جو یہ کووڈ ہے جو جانوروں کا کووڈ ہے جو کرونا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو پوری دنیا میں گوشت اور دودھ اور اس طرح ایکسپورٹ پہ پبندی ہے اس پہ بات کروں گا تو پوری دنیا میں جو ویکسین کے اصول ہیں جن کو کہتے ہیں پروٹوکول انسانوں میں ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹھ دو سال سے ویکسینیشن کا پروگرام شروع ہے اور اس کو ہم ماسک ویکسینیشن کہتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ کوریج اور یہ ان بماریوں میں ہوتی ہے جو تیزی سے پھیلتی ہیں اور چھوٹ کی امراض ہے جو کہ وائرس سے پیدا ہوتا ہے وائرس کی بماری کا علاج ممکن نہیں جیسے نزلہ بخار پہلے ہوتا تھا اس کی بھی اب ویکسین دستیاب ہے تو اسی طرح یہ کوورڈ آیا تو لیکن اس کی بھی ویکسین بن گئی جلدی تو اس کے باوجود لاکھوں لوگ مر گئے تو یہ کوورڈ کی طرح جو پھیلتی ہیں وائرل ڈیزیزز کوئی ایسی وباہ ہوتی ہے اس میں یہ ماس ویکسینیشن کی جاتی ہے اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اور اسی طرح جانوروں کی جو اینیمل ہیلتھ ورلڈ آرگنائزیشن او آئی ای ہے جس کا ہیڈ کوارٹر فرانس میں ہے جس میں پوری دنیا میں جو وبائی امراض ہیں جو جیسے مو کھو رہا ہے اور دو بہت ساری وبائی امراض ہیں جو تیزی سے پھیلتی ہیں ان پہ وہ پروٹوکول ہیں انہوں نے یہ ایک پروگرام دیا ہے اسی طرح ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو دنیا کا عالمی ادارہ ہے عالمی ادارہ صحت وہ بھی اسی پہ ورکنگ کرتا ہے کہ کسی بھی وقت جو دنیا میں یا کسی بھی ملک میں وبا پھیلے تو اس کے پروٹوکول اس کو خاتمے کا ایک طریقہ کا وضع کرتا ہے جیسے اب ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ کوورڈ کے ہر جگہ سے رپورٹنگ ہو رہی تھی کہ اتنی لوگ مر گئے ہیں اور اب اس بماری کی شدت کیا ہے اب اس میں جو ماس ویکسینیشن ہے اگر اسی پرسنٹ تک کر دی جائے تو وہ ملک دنیا میں وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سیف ہے اس کے باوجود اس کے پروٹوکول ہیں کسی بھی ملک میں جانے سے پہلے وہ اپنے طور پہ اس کو کارنٹین میں رکھتے ہیں کارنٹین کا بھی بہت کم لوگوں کا علم تھا آپ کوئی بھی جانور ادھر سے جب لے کے جاتے تھے پہلے بھی اب بھی وہ اس کو کارنٹین میں رکھتے ہیں اس کا ایک اصول ہے تاکہ وہ بماری اس ملک میں نہ چلی جائے جب تو ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن اور جو اینیمل ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن اس کے جو ہیں وہ اصول ہیں اور اسی کے تحت وہ پوری دنیا میں ان کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں جیسے پاکستان میں کیونکہ فوٹنڈ ماؤتھ کی بماری جو بہت بڑی وبا ہے جو کووڈ ہے جس کی ماس ویکسینیشن کی ضرورت ہے لیکن پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ بیکٹیریل ڈیزیززز کی آٹھ سال سے سو پرسنٹ ویکسن کر رہے ہیں یہ تو بہت سارے لوگوں کو علم ہی نہیں کہ جو ایک الٹا کام کر دیں تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے بھی عقل چاہئے اب پوری دنیا میں دو تیس کی بماریاں ہیں جانوروں میں ایک وبائی امراض ہیں ایک علاقائی ہیں جو کہ ہر زلے میں اس کی مونٹرم ہوتی ہے ڈیزیز سرویلنس سسٹم کہ اگر آپ پنڈی میں ہیں یا کوئی لیے میں ہے کوئی بہاول پور میں ہے تو وہ وبائی امراض خاص موسم جانوروں میں کی رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے جس کو ڈیزیز سرویلنس کہا جاتا ہے اور اس کے مطابق پھر وہ اس موسم میں وہ اس بماری کی جب بماری کا وجود ہو تو آج تک پاکستان میں ڈیزیز سرویلنس کے بغیر سو پرسنٹ ماس ویکسینیشن میک مالائی سٹاک تمام جانوروں کو پنجاب کے سو پرسنٹ جو کمپیوٹر میں ان کے فیڈ ہے اور ویکسین ہے عام بماریوں کی انہوں نے آئیس کولڈ میں چینج کر دی ہے کولڈ چین میں مالائی اگر کولڈر اس کو آج کل کے موسم میں بھی ریفریجر ریشن ٹمپریچر پہ وہ ویکسین رکھنا لازمی ہے اگر وہ برف نہیں رکھے گا کولر میں تو وہ ویکسین ضائع ہو جائے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ بماریاں اس طرح سے ہیں کہ ان کی ماس ویکسینیشن تیج ہے یہ بالکل غلط ہے اور یہ جو آٹھ سال سے کام جاری ہے جو کہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا آپ دیکھیں جو وائرل ڈیزیزز ہیں اسی کی ماس ویکسینیشن ہوتی ہے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ماس ویکسینیشن ہوتی کی ہے تو یہ جانوروں میں آٹھ سال سے ماس ویکسینیشن ہو رہی ہے اور وہ کتنی ہو رہی ہے یہ آپ کو علم ہے کہ جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں لوگوں کو ایشو ہی نہیں سو پرسند کمپیوٹر آئیزد فارم پہ ہر زلے کو وہ ویکسین مہیہ کی جاتی ہے اور پھر یونین کونسل لیبل پہ اس وی اے کو اتنی ویکسین ایشو کی جاتی ہے وہ علیدہ مسئلہ ہے کہ وہ لگائے یا نہ لگائے اور اس کو جو اہل کار ہے اس کو جو دو سو روپے کی برف درکار ہے وہ بھی میک مانی دیتا اور پیٹرول بھی وہ اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے لیکن وہ سارے لوگ مجبور ہیں کہ بماری تو پچاس سال سے ویکسین ہو رہی ہے تو اس کے بعد جو آٹھ سال کا بھی ویکسین کا اس کا بھی ریزلٹ اس لیے نہیں آ سکا کہ جو ہر ظلے پہ جو نظام ہونا چاہیے کہ وہ دیکھیں جانوروں میں کون سی بماری ہے وہ بھی جو کہ آم ہمارے آپ دیکھتے تھے کہ وہ بیگ میں رکھ لیتے تھے روم ٹمپریچر پہ وہ سب کٹ تھی وہ ایک منٹ میں دس جانوروں کو لگ سکتی تھی وہ بہت جلدی آٹومیٹک سرینج ہے بیڈی سرینج اس سے وہ ایسے دور سے کر کے اس کو لگا دیتے تھے کام کیا گیا ہے جس میں پیسے بھی چاہیے اور اس کو انٹرامسکولرٹی کا جو بھینس کو انٹرامسکولر لگانے کے لیے دس منٹ چاہیے جبکہ عام ویکسین جس کے لیے برہ بھی نہیں چاہیے تھی وہ دس منٹ میں دس جانوروں سے زیادہ وہ کرتے تھے اب ان کی بھی مجبوری ہے لوگوں کو علم نہیں نہ کوئی مسئلہ ہے تو اس وجہ سے آٹھ سال میں جو اربوں روپے کی ویکسین ضائع ہو رہی ہے اور یہ ابھی ہوتی جائے گی اس کی بجائے اگر یہی رقم مونکھر کی ویکسین دے حکومت خرج کرے وہ خرید کے بھی دو سو روپے دیر دو سو روپے کی دوز ہے وہ خرید کے بھی دے دے یا سبسیڈائز کر دے یا اس پیسے کو ضائع ہونے سے روکے اور وبائی امراض اس کی ویکسین کی جائے اور یہ ممکن ہی نہیں ان بیچارے غریب لوگ جو لائی سٹوک کے ہیں اس کو بلیک میل کر کے اور آفیسر مجبور ہو کے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ جو کوورڈ ہے جو لائی سٹوک کا کوورڈ ہے وہ کرونا جو ہے وہ وائرس جو ہے وہ موکھر کا ہے جس سے ہمارے جانوروں کی تباہی ہوتی ہے جانور مرتا تو نہیں چھوٹے سٹیج پہ جانور وہ چھوٹے بچے مرتے ہیں سو پرسنٹ جو چھوٹے بچے ہیں اس میں مولٹیلٹی ہے اور بڑے جانوروں میں وہ ویسے جانور نکارہ ہو جاتا ہے اس کے سسٹم جو ری پروڈیکٹیو سسٹم ہے سانس لینے کا اور بچہ نہیں دیتی اور دودھ کم ہو جاتا ہے یہ سارے ایشو جو عام آدمی کے عام کسان کے اور پچھلے دو سالوں میں بے تہاشا جانور مرے بھی ہیں اور اس میں ان کی جو سارا نسل خراب ہوئی ہے اور اس پہ کوئی توجہ نہیں ماں کے پاس جو ویکسین بند ہو چکی ہے وہ لوگوں کو دوسری ویکسین کر کے ٹیکہ لگتے ہیں تو یہ آپ سے شیئر کرنا تھا کہ آپ اپنے جانور کو پرائیویٹ طور پہ جو ڈیڑھ دو سار پہ کی امپورٹڈ ویکسین دستیاب ہے وہ کولڈ چین ہے اس کو آپ خود لگائیں تاکہ اس سے آپ بچ سکیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا خدا حافظ